یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے شہرن یزاد و فیہ رزق المومن اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے من فطر فیہ سائمن جس کسی نے افطار کرایا اس میں کسی روزے دار کو کانا لہو مغفرت لزنوبہی وعدق الرقبتہی من النار تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارہ پانے کا ذریعہ بن جائے گا کسی روزے دار کا افطار کرانا اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے ہمارے ہاں اس دور میں عام طور پر رزق کی فراوانی ہے وہ جو فاقہ اور فقر کی جو کیسیات پچھلے زمانوں کے اندر سننے میں آتی ہیں عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ اس دور کا تصور کیجئے کہ وہاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کر بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اس کے پاس خود کچھ نہ ہو اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی نہ ہو اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کچھ پلا دیتا ہے دو بھوٹ تو اس کا جو اجن و ثواب اس وقت اس پس منظر میں ہے اس کو ذہن میں رکھیے باقی ہمارے ہاں جو بھی اس وقت ریل پیل ہے اس ریل پیل میں اگر آپ یعنی روزہ افطار کرنے کی محفلے روزانہ بھی منقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت عالی افطاریاں کرائیں تو اس کو اس حساب میں شبار نہ کیجئے بارہاں وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو انسان احباب کے ساتھ محبت کے اضافے ہی کے لئے کرتا ہے اور وہ محبت خالص اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اس کا اپنی جگہ پر اجن و ثواب ہوگا لیکن یہ جو اجن و ثواب یہاں بیان ہو رہا ہے اور جس درجہ کا اجن و ثواب بیان ہو رہا ہے اس کے لئے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے ورنہ یہ بہت مبالغہ سا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی بات کے اوپر اتنا بڑا آج و ثواب لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان تاریخ کرے جیسا کہ آتا ہے بہت سے صحابہ کے بارے میں انہیں تو فاقے ہوتے تھے اور کئی کئی وقت کے فاقے اصحابِ صفحہ خاص طور پر کہیں سے کچھ آگے آئے تو خالی آئے اور نہیں آیا ہے تو کئی کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ وہ بھی اصحابِ صفحہ میں شامل تھے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی کئی وقت کے مسلسل فاقے کی وجہ سے غشی تاریخ ہو جاتی لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے لہذا وہ گردن پر پاؤں رکھ کے اور دباتے تھے یہ ایک ایفیت بھی وہاں پر ہوتی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جمری مساوات نہیں تھی والنٹری تھا جو معاملہ تھا جو زکاة ہے وہ فرض ہیں لیکن یہ کہ باقی صدقہ خیرات اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا یہ لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا وہاں انسار کے ہاں عام طور پر یہ نہیں تھا کہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقہ تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے تو نہیں تھے اتنے میں حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں ان کی کیفیت بھی وہی ہے حضور نے تنیکھ لیا چہرے سے مشرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ ہے حضرت عمر آئے ان کا حال بھی یہی ہے تو حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے ہیں ان کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچے ہیں اب ان انساری صحابی کی عید ہو گئی کہ حضور تشریف لائیں وہ دوڑے فوراں باغ میں سے کچھ انگوروں کے خوشے کچھ اور چیزیں لا کے فوراں رکھیں اور پھر چھوری ہاتھ میں لے کر دوڑے لپکے کے کسی جانور کو زبا کریں اور پھر یہ کہ زیافت کا احتمام کریں تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو زبا نہ کرنا کوئی اور نہ ہو اور بکری ہو اور وہ دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہو اور تم اس کو زبا کر دو بہرحال اس کے بعد انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا وہ تو بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکہ آگ کے اوپر گوشت تیار رکھانے کے لیے تو وہ حضور نے بھی تناول فرمایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے اور پھر حضور نے فرمایا روٹی کا تھوڑا سا ٹھکڑا لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھ کر کہ یہ عائشہ کو بھی دیا اسے بھی کئی وقت کا فاقع ہے نظی اللہ تعالیٰ ان حالات کو دیکھئے کہ اس میں یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے اس نے فرض کیجئے کہ وہ سہری کے وقت بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے روزہ ایسے ہی رکھ ریا ہے اب روزہ کے افطار کے وقت اسے کوئی شہ جو ہے میسر آگئی ہے اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی کوئی اور دوست کوئی اور مسلمان بھائی ایسا بھی ہے کہ اس کو یہ بھی میسر نہیں اب اس میں سے وہ چند گھونٹوں میں سے چند گھونٹیں پلا دینا تو فرمایا اور اس افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی اس کا اپنی جگہ پر جنہوں ثواب رہے گا لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے برابر عجر مل جائے قلنا یا رسول اللہ ابھی حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِحِصَّاءِ حضور ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ مقدرت حاصل نہیں ہے کہ جس سے وہ روزہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے ہم پر تو خود جو ہے بہت فقر کا غلبہ ہے ہم بہت احتیاج کی کیفیت ہے لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِحِصَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے يَوْقِ اللَّهُ حَذَا السَّوَاب اللہ تعالیٰ یہ سواب عطا فرما دے گا اس شخص کو بھی مَنْ فَقَّرَ سَائِمًا عَلَى مُزْغَةِ لَبَنٍ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا کسی لسی کے گھوٹ پر اور شرمت میں مائن یا پانی بھی کسی وقت اس قدر کمیاب ہو جاتا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے تو پانی میں سے بھی کسی کو حصے دار بنا لیا ہے تو اس کو وَمَنْ عَشْمَعَ سَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شُرْمَةً لَا يَزْمَو حَتَّى يَبْخُلَ الْجَنَّةِ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوز سے حوزِ کوسر سے پلائے گا سیراب کرے گا اور اس طرح سیراب کر دے گا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس نہیں یعنی اس درجہ سیری کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ جتنے مراحل ہیں جو میں حشر کے اور اس کے مختلف مراحل اور مدارج وہ دن کے جس کی شدائد ایسے ہیں کہ بچوں کو بڑھا کر دینے والا دن ہے تو اس دن پھر پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ میرے حوز سے پلائے گا تو فرمایا کہ جو کسی سائن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا روزے دار کو سقاہ اللہ من حوز شرمت اللہ یزمہ حتی یدخل الجنہ وہو شہر اولہ رحمہ یہ جو مہینہ مبارک ہے اس کے تین عشرے ہیں پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مصر ہے وعوسطہو مغفرہ اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر آتا ہے وآخرہو اتق من النار اور اس کا آخری عشرہ وہ تو گویا کہ آگ سے مستقل چھٹکارہ پا جانے کا پروانہ ہے اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے کسی غلام کی مشقت میں کمی کرے گا تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے گا